اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتو ناظرین یہ دنیا ختم ہونے والی ہے لیکن اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت سے ہونے والی چند نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے ہم انہی نشانیوں کی بات کرتے ہیں روز ایک اپیسوڈ ایک نشانی پر بنائی جاتی ہے ہر نشانی کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے وہ نشانی ہونی ہے یا پہلے ہو چکی ہے یا ابھی بعد میں ہوگی اس بارے میں بتایا جاتا ہے ہر نشانی کے اوپر علماء کرام کا جو متفق ہے وہ بتایا جاتا ہے حدیث مبارکہ بتائی جاتی ہیں جی ہاں تو ہر روز کی طرح آج بھی ہم ایک قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کریں گے آج جس بارے میں ہم بات کریں گے وہ ایک لفظ ہے قضف جی تو یہ ایک مشکل لفظ ہے ایک عجیب لفظ ہے ہم اس کے معنی بھی بتائیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل سے بات بھی کریں گے آج جو قیامت کی نشانی ہے وہ ہے قضف جی یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے اس کے معنی ہے پتھروں کی بارش ہونا ایسا ہوگا کہ اسمان سے پتھر برسائے جائیں گے زمین کی طرف جیسے بارش آتی ہے اس طرح پتھر بھی زمین کی طرف آئیں گے اور ایسا پہلے ہو چکا ہے اور قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے بھی ایسا ہوگا یہ پہلے کب ہو چکا اور کیسے ہو چکا آئے ہم آپ کو تریخ کی طرف لے کر جاتے ہیں ایک تریخی واقعہ بتاتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے وہ جگہ آج بھی دنیا میں ایک عجیب واقعہ کے طور پر جانی جاتی ہے یہ واقعہ ملک شام میں پیش آیا ملک شام کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے حمز اس کے ایک شہر میں یہ سارا واقعہ پیش آیا اس شہر میں ایک قوم رہتی تھی جس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باتیجے حضرت لود علیہ السلام کو بیجا تھا کہ وہ اس قوم کی رہنمائی کرے اور انہیں اللہ کے بارے میں بتائیں وہ اس قوم کے لیے ایک نبی بنا کر بیجا گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ شہر تھے اور ان میں جو سب سے بڑا شہر تھا وہ تھا صدوم جس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ وہ شہر بہت خوبصورت تھے بہت ہی خوشحال تھے اور وہاں پر ترہاں ترہاں کے میوے ترہاں ترہاں کے پھل وغیرہ اگتے تھے اور دور دور سے لوگ ان شہروں کو دیکھنے آتے تھے جیسے کہ آج ہم لوگ خوبصورتی دیکھنے کے لیے کسی شہر کسی مولک جاتے ہیں جیسے کہ مری جاتے ہیں اس طرح وہ لوگ ان شہروں میں آتے تھے اور وہ لوگ مہمان نوازی کر کر کے تھک گئے تھے ان کے مہمانوں کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا کہ دور دراز سے لوگ ان کے شہروں میں آئیں ان کے شہر کو دیکھیں اور ان لوگوں کو مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی یہ بات ان کے لیے ناغوار تھی وہ اس بات سے چٹے تھے اب ان کے سامنے مہمانوں کو اپنے شہروں سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا تب شیطان مردود نے ان کے سامنے ایک ایسا راستہ رکھا ایک ایسی پیشکش کی جس کو وہ مان گئے بڑا ہی عجیب مشورہ ان کو دیا اور ایک بڑے آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم مہمانوں سے نجات چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ترہ ترہ کے شہر کے لوگ تمہارے شہر میں نہ آئیں تمہاری جگہ پر نہ آئیں تو تم ایسا کرو جب بھی کوئی مہمان آئے جب بھی کوئی بھی شخص آئے تو تم اس شخص کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو مازلہ من ذالک اور اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا آئستہ آئستہ جب وہ ایسا کرتے رہے تو ان کو اس جیت کی عدد پڑ گئی تھی جب بھی کوئی مہمان آتا اس کے ساتھ مہمان نوازی کے بجائے بدعفعلی کی جاتی برے کام کیے جاتے زبردستی کی جاتی جب اس بارے میں حضرت لود علیہ السلام کو پتا چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ بہت برا کام ہے یہ بے حیائی والا کام ہے یہ بغیرتی والا کام ہے اور یہ اللہ کے غزب کو پکارنے والا کام ہے تم اس کام سے باز آ جاؤ حضرت لود علیہ السلام کی یہ باز سن کر انہوں نے بڑی بے حیائی اور بڑی بے شرمی اور بڑی بے باقی سے کہا کہ اگر یہ پکیز گیچ آتے ہیں تو انہیں اس جگہ سے نکال دیا جائے اللہ کے نبی کو اس شہر سے نکلنے کا کہہ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور عذاب بھی ایسا نازل کیا جسے دیکھ کر جسے سن کر انسان کی روح کام بجاتی ہے ایسا لڑزرانے والا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا عذاب ایسا نازل ہوا کہ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرعیل علیہ السلام اپنے ساتھ چند فرشتوں کو لے کر انسانی شکل میں حضرت لود علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے مہمان بن کر ان کے گھر میں آئے جب اس قوم کو اس پاتھ کا علم ہوا کہ حضرت لود علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں مہمانوں کا نام سنتے ہی ان کی عادت پہلے ہی غراب ہو چکی تھی اب ان لوگوں نے ایسا کیا کہ حضرت لود علیہ السلام کے گھر جانا شروع کر دیا جا کے دروازہ کھڑکا رہے ہیں کچھ لوگ دوارے چاڑ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بھی بد فیعلی کریں حضرت لود علیہ السلام نے اس قوم کو بڑی دفعہ کہا کہ ایسے کام نہیں کرو یہ اللہ کے لئے بڑے ناپسندیدہ کام ہے یہ بڑے بے ہیائی والے کام ہیں لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے حضرت لود علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ ان کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان سے بھی بد فیعلی والے کام کرنا چاہتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا ماجرہ دیکھا سارا منظر دیکھا تو اللہ کے نبی حضرت لود علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ بالکل بھی پرشان نہ ہو ہم اللہ کے فرشتے ہیں ہم بدکار لوگوں کے لئے عذاب لے کر آئے ہیں آپ ایسا کریں صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اب مومنین جو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جائے اور خبردار پیچھے مڑ کر کسی نے بھی نہیں دیکھنا فرما وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا لیا زمین سے نکال کر اپنے پروں پر اٹھا لیا زمین سے اکھار دیا زمین سے لیدہ کر دیا اور پروں پر اٹھا کر انہیں کافی بلندی پر لے گئے اتنی انچائی پر لے گئے اور وہاں سے جا کر دوبارہ پٹک دیا یعنی زمین کی طرف دوبارہ پھینک دیا سب سے پہلے ان کے مکانات گرے پھر وہ سب کے سب خود اوندے مو نیچے گرے وہ بستیاں جو بہت خوبصورت تھی جہاں پر ہر قسم کے میوہ جاد لگتے تھے ہر قسم کا اناج اکتا تھا جہاں پر لوگ دور دراز سے گومنے سیر کرنے کے لیے آتے تھے وہ بستیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور تمام لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ناظرین تو ذرا سوچیں نا جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کتنا برا کام ہے کتنا گندہ کام ہے کتنا بے ہیائی والا کام ہے وہ انسان تو انسان جانور بھی ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں ایسا کرنے سے وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرتے ہیں پر ان لوگوں نے یہ کام کیا جس کا انہیں عذاب ملا اور آج بھی ہمارے دور میں ایسا ہو رہا ہے بہت ساری جگہ پر ایسا ہو رہا ہے ایسے بدعفالی کام ہو رہے ہیں مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ برے کام کر رہے ہیں خدارہ اس بات کو سمجھے اور دیکھیں ایسے برے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب بیجا ہم اپنے واقعے کی طرف جاتے ہیں ادھر ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور ایسا ہوا کہ جب پتھروں کی بارش ہو رہی تھی جو پتھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائے تھے اس کے اوپر ہر مرنے والے انسان کا نام لکھا ہوا تھا جو پتھر جا کے جس انسان کو لگتا اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم کہیں پر بھی بیٹھ کر کوئی ٹارگیٹ فٹ کر دیتے ہیں تو وہ ٹارگیٹ اپنی جگہ پر ہی جاتا ہے لیکن آج سے کئی سو سال پہلے ایسا ہوا کہ جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی اس کا بھی ٹارگیٹ پہلے سے فٹ ہوا تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا جس پتھر کے اوپر جس انسان کا نام لکھا تھا وہ اسی انسان کو لگا اور لگنے کی وجہ سے وہ انسان ہلاک اور برباد ہو گیا جب حضرت دودھ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ ان کو بھی ایک پتھر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئے اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہمارا تعلق کسی دینی گرانے سے ہے یا کسی مذہبی گرانے سے ہے تو ہمیں اپنے عمل خود کرنے ہوں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا باپ دادا سارے عالم تھے تو ان کے وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے عمل خود کرنے ہیں اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی دفیق عطا فرمائے آمین برحل آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا جو ہماری قیامت کی نشانی تھی وہ تھا قذف یعنی پتھروں کی بارش یہ ایک بار پہلے بھی ہو چکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بار پھر ہوگی ہم لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص سلاک ہو جائے گا لیکن پتھروں کی بارش ہوگی لیکن وہ صرف ایک مخصوص جگہ پر ہوگی ہر جگہ نہیں ہوگی مخصوص جگہ پر ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور یہ کہ آیامت سے پہلے ہوگی اب میں احادیث مبارکہ سناتی ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت جب پندرہ عادتے اپنا لے گی تو ان پر آفتے نازل ہوں گی یعنی مصیبتیں نازل ہوں گی ارز کیا الہ یا رسول اللہ وہ پندرہ عادتیں کون سی ہیں جن کو اپنانے سے لوگوں پر مصیبتیں آ سکتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ون پہ غنیمت کا مال دولت سمجھا جائے اور نمبر ٹو پہ امانت کو غنیمت سمجھا جائے اور نمبر تھری پہ زکاة کو کرد سمجھا جائے جی ہاں تو ناظرین آج کے دور میں کافی لوگ ایسے ہیں جو زکاة کو اپنے اوپر کرد سمجھتے ہیں نمبر فور شوہر اپنی بیوی کی عطاعت کرے اور نمبر فائف اپنی ماں کی نافرمانی کرے ایسا لگتا ہے آج کے دور میں یہ بہت عام چیز ہے ایسا نظر آتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے نمبر سکس پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور نمبر سیون پہ اپنے باپ پر ظلم کرے جی ہاں ناظرین تو آج ایسا دیکھنے کو ملتا ہے ہم اپنے دوستوں کے لیے جان تو چھڑکنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت لیکن اپنے والدین سے بات کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا نمبر ایٹ پہ مسجدوں میں آوازیں گونجنی شروع ہو جائیں اور نمبر نائن پہ قوم کا ظلیل ترین انسان ان کا رہنما بن جائے ان کا سردار بن جائے نمبر ٹین آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے اور نمبر الیون شراب نوشی کی جائے تجی ناظرین آج تو شراب نوشی بہت عام ہو چکی ہے جگہ جگہ پر لوگ شراب پی رہے ہیں لوگ اس طرح کے شراب والے کام کر رہے ہیں نمبر ٹویل جھوٹھی گواہی نہیں جائے اور نمبر تھلٹین ریشم نہ ڈالا جائے البتہ اوڑتو پہ ریشم ڈالنا جائز ہے مردوں کے لیے ریشم ڈالنا حرام ہے نمبر ٹویل گانے والی اوڑتے اور آلاتے موسیقی رکھے جائیں آج تو گھر گھر میں ایسا ہو رہا ہے لوگ باجے گٹار اس طرح کی چیزیں لاکہ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں اور گانے بجانے والی سننے والی تو نہیں لیکن آج کل ہم سوشل میڈیا کا دور ہے ہم سارا دن بیٹھ کر یہی دیکھتے ہیں یہی سنتے ہیں نمبر فپٹین پچھلے بدبخت لوگ اگلے نیک لوگوں پر لانت بیجے اس وقت سرخ آندی زمین میں دسنے اور چہرے بدلنے کا انتظار کریں یہ ساری عادتیں یہ ساری خسلتیں سن کر تو ایسا لگتا ہے بہت ساری چیزیں تو ہمارے پاس اردگرد ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اللہ پاک ہمیں ان سے مفوظ رکھے اور اگر ہم میں سے کوئی ان میں مبتلا ہے تو اللہ پاک ہمیں ان سے دور کرے اور خود بھی کوشش کرے کہ ہم ان عادتوں میں سے ان خسلتوں میں سے اگر کوئی سی خسلت کو کسی عادت کو اپنائے ہوئے ہیں تو اسے اپنے آپ سے دور کریں کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کو بلانے والی عادتیں ہیں یہ بے حیائی اور برائی والے کام ہیں ہمیں توبہ کرنے چاہیے اور ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو سب پر نہیں ہوگا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ہر کسی پر عذاب نازل نہیں ہوگا لیکن جو برے کام کرتے ہوں گے جو برائی والے کام کرتے ہوں گے جو بدکاری والے کام کرتے ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور علماء اکرام فرماتے ہیں یہ جو قذب ہے یعنی پتھروں کا برسنا یہ قربے قیامت یعنی قیامت سے پہلے ہوگا کیونکہ حضرت عمر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قذب اور قذب دونوں قربے قیامت سے پہلے ہوگے یعنی قیامت سے جو آخری وقت ہوگا یعنی قیامت کی نزدیک جو وقت ہوگا اس میں ہوں گے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ابھی نہیں ہوئی یہ قیامت قربے قیامت یعنی قیامت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہوگی اللہ پاک ہمیں اپنے غزب سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے آمین اور انشاءاللہ ہم اگلی اپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے اور آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی